ابھی تک ہم جس بھی دیوی دیو نے پوچھنا تھے ہم نے وہ گھنائے میں ہی ماوان لگے تھا اور پرماتمہ کی اس گیان کی روسنی میں اب یہ سبھی گیان ایسے چھپ جائیں گے ایسے نسکریہ ہو جائیں گے نرست ہو جائیں گے جیسے راتری کے سمیں تارہ منڈل کے اندر آکاس میں چندرما سوسوبیت ہوتا ہے اور سب سے زیادہ پرکاس یکت نظر آتا ہے جب سوریہ ادھے ہو جاتا ہے وہ رہتا ودمان ہے پر اس کا استیتو نہیں رہتا ہے ہمارے لئے اس کی اوسکتہ نہیں رہتی اس میں تو اب یہ سوریہ کا ادھے ہو رہا ہے ابھی تیہ سمجھ لو دیسی باستہ میں جھوڑ بڑا سا ہی ہے یعنی تھوڑا سا وہ سوریہ ادھے ہونے سے تھوڑا سا پہلے روسنی ہوتی ہے ابھی تیہ اتنا ہویا ہے یوں حریب دیکھنا چھوڑ سے خرم آگا سوریہ پورے وشوہ میں گیان ہو جائے گا یہ پورے وشوہ میں گیان ہو جائے گا اور اپنے پہ روپے آپ کو وڑا مار لیا ہے یہ دانس ایک جنئر انجینئر تھا اس میں کنسٹیکشن سیول کے اندر اریانہ میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ تو وہاں پر ایک بہن اپنے دو بچوں کو لے کر مزدوری کرنے آئی ہے اور وہاں لڑکی مزدوروں جیسی نہیں لگے تھی پھر بھی کوئی تنا کیسے جان نہیں گیا میں کوئی بات نہیں پتا نہیں پرمات مک کس گھر میں کیسا بالک ہو جائے پھر وہ رو رہی تھی رونے لگی کچھ دیر بعد اسرے تیسرے جندر ہم گبارہ گئے اس سے پوچھ بیٹھا ہے بہن کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو وہیں پر اور کئی مزدور بیٹھے تھی بیلدار وغیرہ ان کی پتنیاں تھی وہاں بہت بری طرح روئی ہی رہی تھی اس نے تھوڑی دیر پات سے پھر بتائی ساچی کہ میں ایسے ایسے ایک بہت بڑے گھر کی بیٹی تھی سیٹھ تھا ہے میرا پتا جی بہت بڑا پیسے والا اور مجھے ساری سے ویدہ تھی اور جو میرا پتی ہے یہ ہمارے یہاں نوک کر رہا کرتا اور میں اس کے ظالم فسگی میں اتنی پرواوی تو ہوگی میرے ماتا پتا میرے رو بھی دیئے منپے انہوں نے مرے پیر بھی پکڑ دیئے بیٹی کچھ بہت سے دیکھ لے تو اپنا تو کہاں جا رہی ہے روٹی ٹیم پہ ملے نہیں گی کیا حال ہوگا تیرا لیکن پھر ہم تیرے کو گھر نہیں بڑھن دیں گے یا تو پکی سوچ لیے میں نے ایک نہیں مانی میرے پتی کی باتتا ہم اتنی فسگی ہم وہاں سے گھر سے بھا گئی اب یہ جو میں پیسہ لے کر آئی تھی ایک دو چار لاکھ روپے وہ کھرچ کھرچ کھر دیئے ہیں سرا پیتا ہے اب میں مزدوری کرتی ہوں اور وہ میرے پیسوں سے سرا پیتا ہے اور بول لو تو میں نے روز کوٹے اب کوئی میرا والی وارس رہانی کی تو میں دکھ روز دوں جا کے میں نے اپنے پیر پر آپ کو وڑا مار رکھے تو اپنے آتماؤ آج آپ کی وہ دسہ ہے آپ اس سمرتھ نے چھوڑ گئے اس کنگال کے ساتھ آگئے اور یہاں ہر سارے ایک چیز کا ٹوٹا سمیں پہ ٹوک نہیں برسہ ہو جا دو دانے ہو جانا بھوکھے مر جانا کال گر جا اس سمرتھ کو اس ستھان کو چھوڑ کر آپ یہاں بکھاری بن گئے اور وہاں صدا برت تھا یہاں ٹائم پہ ٹوک نہیں مل رہا نبی پرتی ست بکتی دکھی ہے ہی آپ نبی پرتی ست ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہے اور کم سے کم بیس وے کے بیس تیس بلکے چالیس پرسنٹ آدمی ماس کھا کے گزارہ کرے مچھلی مچھلی کوئی کھان دے نہیں یہ کھان کی چیز ہے نریپاپ کو معنے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنے آتماؤ ہم غلط ستھان پائے گے یہاں وہاں بستو ہے ہی نہیں جو ہم نے جس کی ہمیں آف سکتا ہے آتی آف سکتا ہے کس کس چیز کی ہو سکتا ہے تو مرتو نہیں ہونی چاہیے اگر ہماری مرتو نہ ہو ہم پھر بھی شئے ڈھیٹ ہو رہے ہیں ہاں کت کوئی دکت نہیں چاہیے آتھ بھی کٹنے پاں بھی کٹ جا مرتو نہ ہونی چاہیے اڑیا بھی کمپلسری دوسرا بڑا پانی ہونا چاہیے کوئی ورد ہونا پرسند نہیں کرتا سارے ہوں گے پھر آپ دیکھ رہے ہیں ساری سویدہ چاہیے بڑی کو ٹھی سب کی اچھا ہے بڑی کو ٹھی ہو کار ہو پارک ہو دھوڑ ڈلی ہو سرور ہو سنان کرنے تو یہ سویدہ ہے آپ یہاں کھوڑ رہے ہو جہاں سات جنم بھی سو آسنگ جنم نہیں پا سکتے آپ کو یہ ست لوک میں ہیں آپ کی جوکی جو رکھی ہے وہاں آپ کا سارا سامان سرکھ سیتا ہے لیکن اب آپ کی بدھی کد سیٹ ہوئے گی جس دن آپ کی بدھی یہاں سے اس گیان سے ہٹے گی یہ ناسوچنک داس کوئی ایک لوک وید دند کتھا سنا رہا ہے یا کسی ڈوم باٹ کی گائی ہوئی کتھا سنا رہا ہے یہ تو وہ وطن سنا رہا ہے جو پرماتمہ نے سویم اپنے گھر کا بہد دیا کر کے اور جن ماپرسوں کو ساتھ لے گئے پھر وہاں پھر چھوڑا انہوں نے اس لئے چھوڑا تھا کہ یہ میرے گواہ بن جائے پھر بعد میں میرے بچوں کو گواہی دے جائیں کہ سچ مچ کبیر کبیر پرماتمہ ہے اور ست لوکمہ یہ سارے سکھ ہیں اور وہاں ضائع کیسے جاتا ہے کوٹ جنم تن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیارے ککر سکر کھر بھیا بھورے کووہ ہن سے بھگارے کوٹی جنم تون رازہ کی نیا مٹی نمن کی آسا بیکشک ہو کے دردر گھوم لیا یہ ملیان نیرگون راسا اندر کو بیر ایس کی پدوی برما وندرم رایا ویشنوناتھ کے لوک کو جا کے تو پھر بھی واپس آیا اسنگ جنمت نہ مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے دوادس مد محل مٹھ بورے بہور نہ دے دھرے رے دو جک بھشت سبھی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیاں تین لوک سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی کھسیاں ست گرو ملے تو ایچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوک پٹھاؤں جو آدھی امرے اسے تھانا چیار مکتی جھاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اوہ پد پر سے وہ ملے رام اوی ناسی اس ایک سبت میں آدھنیا گریب داس صاحب جی گاؤں چھولانے جلہ دھجر والے نے سپشت کر دیا ان کو پرماتما آئے تھے جیسے آدھنیا نانک صاحب جی کو ست پرس بےی ندی سے ایدر سکر کر کے ندی میں ڈوبنے کا بہانہ بنا کر اور سچکھنڈ لے کر گئے تھے وہاں پہ چھوڑا تھا ایسے آدھنیا درمداز صاحب جی کو پرماتما سچکھنڈ لے گئے تھے ست لوک اور وہاں پہ چھوڑا تھا ایسے ہی ان میں سے ایک مہاپرس آدھنیا گریب داس صاحب جی گاؤں چھوڑانے جلہ دھجر والے ہیں ان کو اس پنت سے دس سمبندیت ہے تو ان کو وہاں ست لوک لے کر گئے تھے پھر وہاں کی سب سکھ سوئی دھائیں کو دیکھ کر کہ یہاں آ کے بتایا ہے تو پھر اعتما پھر پھر بھی یقین نہ ہوگا دیکھا رہا ہے پھر آپ کے اس مانوس جیون کو اتنی بودھی دی پرماتما نے سو پرمان دے جوں گا اور پھر جت سائے گا کیوں نہیں اب جیسے اپنا ماتا پتا بیٹی کا رشتہ کر کے آتے ہیں اور آ کے گھر پہ بتاتے ہیں کہ ایسا لڑکا ہے ایسی اس کا کاروبار ہے ایسا مکان ہے تو بیٹی کو کبھی اس کے ماتا پتا پہ اے وشواس ہوتا ہے تو جس دن آپ اس داس کو اپنا مان لوگے آپ کا احتیسی مان لوگے